نحمدہو ونسلی ونسلمو على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَسَا أَن يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صدق اللہ مولانا اللَّزِيم اِنَّ اللَّهَمْ مَلَائِكَتَهُ يُشَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلَى آلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ گوئم زِ کمالِ تُوچِ خَوْسُ سَقَ لَيْنَا محبوبِ خُدَا ابنِ حَسَنْ آلِهِ حُسَيْنَا سَرْدَلْ قَدَمَتُ جُمْلَ نِحَادَند بَگُفْتَند تَلَّهِ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا مَا عَاجِزُ حَیْرًا بَمَادِمْ بَگَرْدَاب لَا مَخْلَسَ إِلَّا بِكَ بِاللَّهِ لَدَيْنَا مَا تِشْنَئِ چُومَا ہی حَمَ دَرْدَشْتُ فَتَادِيمِ اَيْا عَبْرِ قَرَمْ اَيْا عَبْرِ قَرَمْ اَيْا عَبْرِ قَرَمْ بَارِ تُو بِشْحِتَابِ الَيْنَا حمد و سلات دے بعد زمین الاحترام جملہ حاجرین سامعین علماء خطباء قررہ حضرات نادخانان محتشم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاں ساری خوش نصیبی ہے جو حاج دے اس اور رونک پروگرام جو اس مدرسے دے اندر جامعہ، غوثیہ، رزویہ جنہیں پہنے اہلِ علاقہ دے تعاون دنال عزیزم، برادرم، قابلِ سر تکریم، مولانا قاری محمد رفیق شیح دامت برکات الالیہ میرے شیخِ کریم جی نگاہِ کرم دنال اس معاملے کو چلینے پر نہ اور آجدہ احتمام ہے جنہ دوستان اور میرے پیر بھائیاں نے احتمام کی تے اللہ اپنی بارگاہ وچھ قدول فرماوے اور اس پروگرام دے نال نال اشاری اے بھی عظیم خوش نصیبی ہے میرے شیخِ کریم سلطانُ الْاولِیاء فَخْرُ الْاولِیاء قَمْرُ الْاولِیاء شیخِ الْحَدِيثُ وَالْتَفْصِیرِ حضرتِ السیدی سندی پیر حافظ کمر الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ السیند فرزند دل بند اکبر سیدنا الحافظ علامہ پیر سید محمد جعفر علی شاہ شہب دامت برکات اللہ علیہ تشریف فرماہن اور انقریب آپ تشریف بھیرنا سن اصحاریہ کن اپنی زیارتی کروے سن اور فیضِ محراباد شریف اور چشتیہ دار رنگ ویسا کو ضرور عطا فرمے سن بھائی الحمدللہ پا مسلمان ہے چاکتا اندروں بار ہو جڑھیں انہوں سارے ہیں انہوں پنجابیاں دیں شرائق کی زبان سمجھا دی پئیے سبحان اللہ کو جنہوں کو سمجھنیاں دیں میں آکے پہلے آپڑے کو در روئے ساڑا آپڑا زبانی بندہ بولے مزارے سے اللہ حکے مہدہوں لا شریف کے نبی کریم صل اللہ علیہ وعلا علی و بارک و سلما حکنی تشریف فرماہن صحابہ اکرام جو واقعی صحابہ دے نال نال حضرت سیدنا ابو بکر صدی کی کول میں آکے دو جان علیہ السلام دنیاوی حیثیت نال دینی معاملات ہے جی میں ہوں سارے لوگ تکڑے ہو سیں مضبوط ہو سیں لیکن پانچ جائیں ایسا مشکل ہیں جو اطاقتوار لوگوں کو میں رہدہ بیٹھا جو انہا پنج جائیں تھے وہ شکست کھا رہے سیں انہوں زبان مصطفیٰ علیہ السلام جتا سرکار فرمے دن جو پانچ جائیں مشکل ہیں بندے کی تے ہیں آپ اندازہ لاو جو جائیں کتنے مشکل ہو سیں میں ارض کرنے میں تھوڑا جہاں پہلے توعید ہو سی اندے بعد رسالت ہو سی والاندے بعد صحابہ اکرام دا چارین دا ذکر ہو سی اندے بعد ازواج متاہرات چون برکت کی تے کہیں ایک بی بی سین دا ذکر ہو سی اہل بیت دا ذکر تپیر صاحب کو دعا جی ویں ہونے چپ کی تی بیٹھے ہوئے ایوے ہیک وقت آمنے ہیں حضور فرمے دن طاقتہ لے لوکوشن صدیق اکبر پچھا یا رسول اللہ وہ پانچ جائیں مشکل کردھے ہیں حضور فرمایا وہ پانچ جائیں جڑے اوکھین جی تھا بندے ہر ویسے اندے چو پہلی منزل موتیں اور دوچھی منزل قبر دے اندر مجید کو دفن کرنا ہے جو منکر نقی رہوڑے اور تریجہ مقام جی تھا مشکل ہے بندے ہر ویسے قبر دفن کرنا ہے اور چوتھا مقام جنہیں قبر کو لباہر نکل سن اللہ دی عدالت دے اندر اپنی این دنیا دی زندگی دے نام اے امال دا حساب دے بنا ہوسنے اور پنجویں مشکل جائے جہنم جنہیں اتھے کپول اللہ بڑھئیے ادکم منشارے وال کلو زیادہ پتلیے تلے جہنم دی بھائے تلوار کلو تیزے اوندے اتھے بندیاں گزرنے جنہیں لنگھ ویسے جنہیں 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 اے کتنے مقام میں نشن پنج اے یاد رکھ سو میری تقریریں کوئی چھوہر سبحان اللہ ناکسی کیونکہ چھوہر بے تکے ملینن تقریر زی تھی ویسی توانے وڈیاں نالگا لیں شہیدہ صدیق اکبر جلے سنیا ہونی دی وضاہت سنو تھوڑی جائیں پہلی مندل موت دیئے سانے کلو پہلے جڑے چلے گئے موت دا پیالا پی کے گئے اے وقت اسانے ہوتے آمڑے حضور فرمائے دن اے حدیث جڑے ہون میں حوالہ نے دا پیا مقاشفت القلوب دے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے این حدیث کو نکل فرمائے جلے بندہ مردے اندھی روح پرواز کرنے لئے تو موت جی یعنی شدت مرن آلے دے جس میں چھوڑیے اگر اندھا ہیک وال بہر کٹ کے ٹیسٹ کی تھا وجہ نا جو موت دا درد کتنے ہیں اور جدی دور دے اندر تھا ٹیسٹ گھننا کو مشکل ہی کہنی کہ ڈی این اے دے ہیک ٹیسٹ ٹیسٹ ہو لے بندہ مر وجہ تو اندھے جس میں چھوڑیے ہیک وال کٹ کے لئے چیک کر کے کیڑی وجہ تمہیں زہر لیتی نے زہر کیجیتی مقدار دی ہے کیس ٹیم بندہ موئے اندھے تمام اسباب لیوارٹ یہ چون چیک کر کے آگاہ کر لیتا گئے دے یہ تا ہونے سرکار چونہ سو سال پہلے دیشے اگر ہیک وال مرن آلی مجد دے جس میں چو کٹ گنو روح زمین دے جتنے مختلف مقامات پہاڑیں اللہ اپنی قدرت کامل آنال سارے پہاڑ ہیک جا جمع چکرے اور انہوں کو ہکو پہاڑ بناوے تو ساری ٹھوزی جو کئی ایسے پہاڑ یعنی کئی کئی نی بندہ ٹردہ رہوے ہیک پہاڑ دی لمعی چڑھائی نئی مکدی تو جب دنیا دے سارے پہاڑ کٹھے تھی ون جنتا انہوں دے حال کیا ہوشی کتنے مضبوطوں سے انہوں کو کٹھا کر کے ہیک وال مجیت دا انہوں دے چوٹی تے رکھ دیتا بنیے اور ان دے درد کو اللہ ظاہر کرنے میں انہوں پہاڑا دے تمام روح زمین دے پہاڑ ان درد کو برداست نہ کر سکسن اور ریت بڑھ گئے سکسن ایتا ہیک وال دے درد دا حالے تو پورے جسمیں جڑے موت دا پیالہ ویسی کیا حال ہو سی اگر بندے دے سامنے ہو گئے نا یہ حال وہ جوا چھوڑنے سی تاش کھیڑنا چھوڑنے سی گالی گلوچ چھوڑنے سی برے کم چھوڑنے سی اور ایک بیغیرتی چھوڑنے سی جڑی کال پشاورے تھے یہ اوہی اپنے آپ کو مسلمان اکھے دن اور اسلام کو بدنام کر دن بھارا لوگ اتے باتیں آئی تھا جڑے پشاور دے اندر بچے سکول دے اندر شہید تھے اوہ صرف پشاور دے بال نہیں اوہ میڈے ہیں اوہ توہاڈے ہیں اسے تو اکو پہلے دی کلو آخر پہہا سے وہ سنیو حیاء کرو انہاں نجدے کلو بچوں اتوارے دشمن ایمان دے آج توارے سامنے ہے کہ تالبان کونے کافر نہیں یہودی تے عیسائی نہیں کلمہ پڑھنا لے یہاں تبلیغیاں دی نسلے جنہاں اے حملے کو آپ نے سیرتے رکھ کے منیے جب ہے اے عملہ والا کو اساں قتل کروائے اے تالبانی شیطان تو سایاں کو جو پشاور اچبال قتل ہوئے تو صرف آکھن سوکھائے اوہ بچے کو دی ماں کو روونا دیکھن سوکھائے اب بے دے ہنجھو و حامر کو لیکھنا بڑا سوکھائے تو جڑھا انہاں دے اندر او درد دے او درد کو شرف اوہی سمجھ دیں جنہاں چودہ پندھنہ ویوی سال دی کمائی ظالمان دے ہتھوں قربان کی دیئے جب تک پوری قوم اے ذہن نہ بنے سی جب اے اودہ نقصان نہیں میڈا نقصان ہے اوہ تنی پاکستان دے حالات بہتر نہیں تھی اوہ موت یہ ہو جہاں درد ایتا آم بندے دا درد دیتے جڑھا کافر تے بیمان ظلم و ستم کرے اندھا حال کیا اسے وَمَنْ قَتَلَهُ مُؤْمِنًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَنَّاسَ جَمِيعًا اللہ قرآن کریم دے اندر اشاد فرمے دے جہاں ایک مومن کو قتل کی تا گویا کہ پوری کائنات کو قتل کی تے تے جتا ہیک سو سنتالی بچے طلبا شہید کا بھی تے ونجن اگر ہیک مومن کو اگر کوئی قتل کرے دے اللہ فرمے دے پیشہ دے بدلے جان نہ چھٹسی کے تک جیسو بلاخر موت آمڑیم فَكَأَنَّمَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّم برحال صدیق اکبر پوچھا یا رسول اللہ نوجی منزل حضور فرمایا قبر جلنے دفن کرو مجید کو قبر دے اندر اگر اندے عمل گندے ہوئیں برے ہوئیں اللہ مردے کو بیا کوئی بھی سزا نہ دے وے منکر نکیر دی اصلی صورت ظاہر کرنے وے تا مجیدہ چیتہ گم تھی ویسی پاگل تھی ویسی ان کو ہوشی نہ رہا سی یہ ہے بڑی سزا ہے لیکن منکر نکیر جا گنجا شکلان نراکل شکلان حضور فرمیدن اتاہم ملکانی اس ودانی ازرکان انہ جا نراکل شکلان عجیب کس مجیدہ شکلان زندہ لے سامنے حسن انہیں تو ایک صورت محدثین کرام لکھئے کہ اگر انہ جا شکلان باقی تعالی اللہ تعالی انہ دی اصلی صورت کو ظاہر مجید دے سامنے فرمانے وے اور انہ دے صرف پوری صورت تدور دی باتے سامنے آلے داند انہ دے ظاہر تھی منجن تو اتنے لمبے تے چوڑے ان کے زمین دی تحت سرا تک لہے سکتے ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ حضور قبلہ شیدی و ساندی پیر جعفر علی شاید شاید قبلہ تشریف گنن آپ دی رل کے زیارتی کرے سوں اور فیض بھی حاصل کرے سوں تو جڑی بات میں عرض کریں دا پیا ایہی منکرین دا حال کے جنہ دے سامنے منکر نکیر کا بارے چاہوڑے تیڑے سرکار دے غلامیں تیر مزی شریف دے اندرے جو سرکار دے غلام دے سامنے منکر نکیر دراونیاں شکل بنا کے نہیں آ دے بلکہ او منکر نکیر بن کے نہیں آ دے بلکہ مبشر بشیر بن کے آ دن مبشر دا مانا تھی دے خوش خبری دے وڑھ والا تیر بشیر دا مانا تھی دے بہو زیادہ خوش خبری دے وڑھ والا گویا کہ اے جنت دے فریشتے جنت دی خوش خبری دے وڑھ آ دن نبی سید غلام کو کبر دے اندر حضرت سیدنا سید دے کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پچھا یا رسول اللہ تری جی مندل کڑھی مشکلے سرکار دو جان علیہ السلام سے فرمایا جن میں لے گناہ گار بندہ مر وے دے گو کبر دے اندر دفن کرو کبر دے چار حصے سر علا پہرے علا ڈو سجا پاسا تریں خبا پاسا چار زمین دا فرش پانچ تے کبر دی چھت چھی اے چھی دیواراں آپس دے اندر ایوے ملویں جنت مردے دا حشر اے کریں دن جی میں روٹی پکاون والا اپنی تلی تے ہاتھ رکھ کے تے پیڑا گھڑیں دے ایوے مجدہ حشر ہوندے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جلے سنڈے بیٹھین تے روندے بیٹھین پچھا گیا یا رسول اللہ تری جی جا کڑھی مشکلے سرکار فرمایا ابو بکر میں نگاہ نبو ودنا لے دا مٹھا جنہاں کل قیامت دا لی ہو سن تو لوگ کبرہ بھی چوٹھی سن بہت سارے لوگ ہو سن جنہاں حاجی بھی ہو سن بہت سارے لوگ ہو سن جنہاں اپنی زندگی دی اندر عمر بھی کیتے ہو سن بہت سارے لوگ ہو سن جنہاں اپنی زندگی دی اندر شکلہ سونیاں بنایا ہو سن انہاں دے نیک عامل بڑے ہو سن اور انہاں دا خیال ہو سی کہ ایسا نیک عاملہ دے بدلے آج پاس تھی وے سون لیکن جنہاں اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش تھی سن انہاں دے حج اور انہاں دی زکاة فطرانے اور عمر عبادتہ انہاں دے کامنا آسن اللہ تعالی انہاں دی ریاکاری اور ظلم و ستم مخلوق تے کرن دی وجہ تو نمازاں انہاں دے موت مادے سی او لوگ برباد ہو وے سن سیدنا صدیق اکبر پچھا یا رسول اللہ پنجمی جا کریں مشکلے آتا ہے دوجہ علیہ السلام فرمایا آپ پولو صلات جتہ تل بھابل بھی پئیے اللہ قرآن کریم دے اندر اشاد فرمی دے فخالف من بعدہم خلف نضاو الصلاة واتبع الشہوات فسوف یلقون غیعا اللہ فرمی دے فخالف فخالف من بعدہم خلفن خالف اللہ اکبر فخالف من بعدہم چنگ لوگ چلے گن اچھے لوگ چلے گن جڑے امانداران و لوگ چلے گن خلفن من بعدہم خلفن اور چنگ لوگ اندر بعد ہون جڑے لوگ آگن قرآن دے کمینے آگن نالیک آگن یا رسول اللہ کیوں قرآن دے ایم آستے نالیکن اداو الصلاة جڑے چلے گئے ہن او نماز پڑھ دے انتے جڑے ہونا آگن پکے بے نماز نہیں نواز تے اے بے حیاء انتے او حیاء والے انتے اے دیکھو عربی زبان اتنی رضاکتے پہلی لامدتے زبرے اور نوجی لامدتے جزا میں صرف تھوڑی جہیں لامدی حرکت بدلی یہ معنی بدل گئے خالفہ نیک لوگ خالفن کمینے لوگ فخالفہ ممبادہم اچھے لوگ چلے گئے ممبادہم خالفن اور انہوں دے بعد کمینے لوگ آگن کیوں این واسطے اداو صلاة پہلے کمینگی نہ دیئے ہیں جو نماز نہیں پڑھ دے وَتَّبَوْ شَهَوَاتُ او دُنشی کمینگی دی نشانی نہ دیئے ہیں جیڑھا کم کریں دن شیطانی کم کریں دن رحمان کو راضی کرن اللہ کم کرتے نہیں ایک قرآن پہ آ دے وَتَّبَوْ شَهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اینہ بے نمازاں کوں ہوتے شہوت پرستاں کوں شیطان دے تابداراں کوں برے کم کرن والاں کوں جوہا تاش شراب پیمن والاں کوں جو اللہ قرآن اچھا دے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْعَظْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ اے مومنوں تُسا اے مومن ہی وے اماندار ہی وے یاد رکھو میں اللہ تو اکو منہ پیا کرے نا اِنَّمَ الْخَمْرُ شَرَابَ نَا پِبَا ہے بَلْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْجُوَا نَا کھیڑا ہے کیا خیال ہے کھیڑ دے ہونے بے اور میں جائے کلو پچھا ہوں وہاں اگسی میں جوہ نہیں کھیڑ دا لیکن موٹر سیکل دی پرچی کہیں پاتی ہے یہ جوہ نہیں اسلامی کو جوہ کے یہ جوہ پریز بارڈ گھنڈوں کیا ہے اے جوہ نہیں قرآن پیادے شراب تجوہ ہیکس ہے جوہ شراب حرام ہے جوہ اتنے اتنے حرام ہے اور ہے شیطانی کا ممین وَالْمَيْسِرُ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ اوہ جڑھیں نجومی پیر بیٹھیں انہا کول حساب کتاب کروا مڑوی شیطان دا کام ہے کون پی آ دے نراز تھے بیٹھو اج مضمون درہ سخت آگے نا جی لیکن میں کچھ دا قرآن پیادے جوہ شیطانی کم رجز اے پلی تے اور اتنا پلی تے جو ابو داؤ شریف دی حدیث ہے حضور فرمائے جوڑو کھیڑ دو تے تاز کھیڑ دے بے اے تاز دے پچا کجڑا تسا ہاتھ لیں دو توڑے جو تسا کہیں شرط دے بغیر کھیڑ دے بے والو یہ اتنے پلی تے ایک پاسو خنزیر دے گوست کو ہاتھ لائو اور بے پاسے لڈے اور تاز دے پچا کو ہاتھ لائو خنزیر دے گوست جی میں پلی تے اے بھی ہوں دے پرابر پلی تے آمنہ دلال دو فرمانے عبو داؤ شریف ہے چہے اور مولا علی سے ایک انہوں نے پچھا گیا شرط دہ کیا حالے امام الانبیاء شلل اللہ علیہ وآلہ لہ وبرکہ وشلل اللہ فرمایا اگر زمین دے اٹھے ہک کترہ شرط دہ ڈھائپ ہوئے ہوندے بعد اللہ تعالی اٹھائی نہیں دریا کو مولڈے وے دریا دا رخ ہون ٹکڑے تے چلدہ رہوے اور قیامت تا ہی دریا ہون ٹکڑے دے تے چل چل کے ہون ٹکڑے کو پاک کریں اندے بعد اگر کوئی اندوں تے مسجد بناوے یا منار بناوے اور میں علی کو آکھے جو ہی تھا ہی اللہ دا ذکر تے اللہ دے رسول دا ذکر کرو واللہ باللہ میں کو پتہ ہووے جو ہکواری تے شراب دا کترہ ڈھٹھے میں علی کڑے ہی اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کہنا کرے سا اور جتا شراب جائے بہت اللہ غرق تھی بجھے شادیاں آج کالوہ تو نہیں پوریاں تھی شادی دی وہنک نہیں بندی جب تک شراب اور جوا تاش اصار کم جب تک نہ ہو من بہرحال سرکار فرمایا اللہ فرمے دے وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا بے نماز کون اللہ تعالی بے نماز کون اللہ تعالی جہنم دی وادی غیے چسٹے سی شیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں عرض کی تنے یا رسول اللہ علیکل صلات و سلام جہنم دے اندھا جڑی وادی غیے انہا مانا تے مطلب کہے کیڑھی جا دے ہوتے سرکار فرمایا وادی غی جہنم دی بھاکلو سب کلو تلوہ تب کا بھاد ہے اور ان دے اندر اتنی تیز بھائے جو خود ہوں بھاکلو خود جہنم دی بھاکڈر دیے یہ دے اندر بے نماز کون سٹیا ویسے اور اُتھا کنے حاج عمر زیکر کھڑسن سیدنا سدی کے اکبر جلے بعد سنئیے روپن آپ دی داڑ ہی مبارک تر تھی گئی امام اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم مجلے رودہ لٹے آقا دو جان علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ دی اندر حضرت سیدنا جمریل امین سید الملائکہ علیہ السلام حاجر خدمت ہے آقا محبوب دو جان علیہ السلام سلام پیش کتنے عرض کتنے یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تو آقا سلام پیادے دے اور اللہ فرمے دے اپنے ابو بکر صدیق کو آکھو چپ کر ونیے کیونکہ جڑھے وآلہ صدیق روغن شروع کی تے وَكُلُّهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَجْمَعُونَ صدیق کو روضہ دے کہ میں نے سارے فرشتے نمازہ عبادتہ چھوڑ کے صدیق دو مو کر کے رو دے کھڑے معلوم تھیا کچھ بندے ہوندن جیڑے لوکا کو روے دن تے جلے اوہ رو دن دنیا کھل دیئے تے کچھ آہ ہوندن جیڑے خوف خدا کو رو دن اور انہا دے رو مرتے زمینی رو دی کھڑی ہوندی آسمان اور فرشتے ہی رو دے کھڑے ہوندی اور ایسا مقام سیدنا صدیق اکبر پاگدار اللہ اکبر بات کو انگو تے چلاوا اللہ فرمائے دیں میں نے سارے فرشتے انہیں توجہ کی تھی کھڑے آپ نے یار کو چپ کرو تے آنکھو تُوسرہ جو فرمائے نا لِكُلِ دَعِنْ دَوَاعُنْ ہر بیماری اللہ بڑھائیے زور دے بلو ہر بیماری کیا بڑھائیے اچھا بلو تے انہا علاج بھی اللہ بڑھائے اللہ رحیم کریم ہے نا اور تے بیماری کیوں بڑھائیے کئی بندے بیمار تھی بنجل نالالہ ہم سا یادے اے میں کوئی تنگ کی تحسی ہوند میڈا ڈیمڈا دیندہ پائے میرے خالے سرائے کی سمجھان دی پئی ہے انہیں میں نے تنگ کی تحسی ہوند ٹھیک ہی ہے نا میرا بدلہ دیندہ ہے اللہ اے دیکلو بدلہ میرا لہرہ ہے انہیں میں نے تنگ کی تحسی لیکن اس سی کہنے ہوں کہ اے گناہ کار ہے انہیں فلاں گناہ کی تا انہوں شو گردی بیماری ہو گئی اے اچھا بندہ نہیں اے برا بندہ ہے جہ چندہ بندہ ہودا انہوں سردہ درد کیوں ہودا انہوں بخار کیوں ہودا لیکن حدیث پاکہ مسلم شریفت اللہ جڑے بدلہ تیرادی ہوئے او دھو تے بیماریہ مسلط کر دیں دے تاکہ او دی مجا تو دے تارا جاتی بلندی فرما چھوڑے صدی کے اکبر روپے اور آکے سلام پیش کی تو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمے دے لے کل دائن دواؤن اللہ دا ارشاد بیماریہ میں بڑھیں اور بیماریہ دا علاج میں بڑھیں پانچ مشکل جائیں یا رسول اللہ تو سانشن اور میں اللہ تعالیٰ انہا پنیا جائیں دا علاج نسے پانچ جائیں تو سانشن مشکل مقامات تو سانشن اور انہا دا علاج میں اللہ دسے نا جبریل امین کلومیار محبوب علیہ السلام سے فرمایا جبریل پانچ علاج جڑے تو دسانے کے دھن اور یاد رکھائے ہکواری وال میں دھو رہے دا پیاں ریپیٹ کریں دا پیاں صحیح فرمایا پانچ جائیں مشکل پہلا مقام موت دا نوچھا مقام کبر داخل دا تریچھا مقام منکر نقیر دے حساب دا چوتھا مقام کبر چونکل کے اللہ دے حساب دا اور پنجوہ مقام پول سرات جہنم دے تو گزران دا یعنی وجہ تو سدی کے اکبر رو پہے جبریل امین چپ کروامنین آکے بارگاہ مصطفیٰ کریمی چل کریں یا رسول اللہ اپنے غلام کو آکھو اگر پنچ جائیں تو توسرہ درائے انہ دا علاجی میں خدا نسینا سدی کے اکبر کو آکھو آپ انہو تے عمل کرن اتے جے کوئی جازت رہے سنتے دس رہے سنجڑا انہ پنجا چیزاتے عمل کرنسی میں خدا انہ پنج مشکلات تو بندے کو پاس فرما چھوڑے سا اور علاجی سنسو یا رسول اللہ اللہ فرمے دے پنج جائیں تو سا مشکل نشن پہلی جائے کفر موت دی میں اللہ اعلان پیا کرنہ اپنے غلامہ کو آکھو چا جیڑا بندہ صوبہ دی نماز پہ بندی نال پردارا سی میں اللہ تعالی وعدہ کرنہ موت دی سختی ادھے گلو پھا چھوڑے سا اتے جیڑا بندہ چاندے جو منکر نقیر دی بنکن دے شکلہ کلو بچ ونجوں ادھے سختی کلو بچ ونجوں او زہر دی نماز دی پہ بندی کرے اتے جیڑا قبر دی عذاب کلو بچنا چاندے او اثر دی نماز دا خیال کرے اے محبوب اگر اے مغرب دی نماز پر گھنسن میں حساب و کتابت آسانی فرما چھوڑے سام جے اشاہ دی نماز پر چھوڑے سام میں اللہ وعدہ کرنہ بغیر حساب دے پول سرات توی کو پر نور دلا کے جنت اتا فرما چھوڑے سام اے خیالات کی تو ملی ہے وعدہ سعودہ پسندہ آن دے نماز پڑھنی چاہیے چپ کر گئے ہو پڑھی جانی چاہیے دیے کہ نہیں نماز دا فیدہ ہے اور اے وعدہ اللہ کی تا ہے سرکار دوجہ علیہ السلام نے سانوے دسیا کہ اگر موتی مشکلات تو بچنا چاہ دے ہو تے صبح دی نماز دا خیال کرو اگر تسیب منکر نکیر دی سختی تو بچنا چاہ دے ہو پھر زور دا خیال کرو زور پیشی دی نماز دا تے جے قبر دے عذاب تو بچنا چاہ دے ہو پھر آشر دی نماز دا خیال کرو تے جید اللہ دے عذاب تو بچنا چاہ دے ہو پھر مغرب دا خیال کرو جے پول سرات تو پار جانا چاہ دے ہو تے پھر آشادی نماز دا خیال کرو جے پنڑی تپن گھن محمد دے دارتوں جے پنڑی تپن گھن محمد دے دارتوں خدا دے خزانے چلے دے محمد جے پنڑی جے پنڑی تپن گھن محمد دے دارتوں خدا دے خزانے چلے دے محمد خدا دے خزانے جے پنڑی تپن گھن محمد دے خزانے چلے دے محمد ہون نبی سینہ فرمان سنے میں اللہ تعالی دا فیصلہ ہون سنو حضرت سیری سکتی رامت اللہ تعالی دا فرمان حضرت سیری سکتی رامت اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی دے سکے پھنے جن اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی نو حضور غوث پاک شہنچائے بغداد کل پیرا دے پیر دستگیر شاہ 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 خبدالقادر جیلانی کن دیلے نورانی شاہ بادے لا مکانی دے پیر دے پیرن آہا مرشد دے دردے چلدے ہیں اپنے راہ بردے دردے چلدے ہیں یاد رکھو قرآن اور حدیث وقت تک سمجھنا سی جب تک رسول اللہ دے بڑھائے ہوئے امت دے اول جادی پیروی نہ کیتی ویسی ہے لوکہ دن ولی کمندن کوئی ضروری ہے پیر پکڑن کوئی ضروری ہے حدیث آتا بعد اچھ میں پڑھ سا کھیتی باڑی کر دے ہو کے نہیں چلو کوئی کھیتی باڑی نہیں کر دا کسے دی دکان ہونی ہے کوئی مستری ہونا ہے سیکلان دا کوئی موٹر سیکل دا میں نو اے دس ہو اگر ایک بندہ کھیتی باڑی کر دے فصل دا کام کر دے تے اے موسم ہونا آج کل کی گردے پہ ہو گندم کنک دانے اے گردے پہ ہو نا یہ رہے دے پہ ہو نا اچھا یہ میرا کام فصل دا نہیں میں کھیتی باڑی نہیں کر دا میں کوئی آکھے چاہے یار تے کو گو چار کلے زمین دے لینے ہے وہاں میں ڈٹھے میرے گھر دانے پہ ہنے میں کپا دا بیج چاہیے یا میں سٹ گھتے تو سمیں کو سیناڑا آکھ سو جا پاگل مسئلہ ہے ذریعہ بول پہ ہو کوئی ڈا نہیں کیوں بیج موسم نال رہی ہے لیکن میں غلطی کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی میں کوئی موسمی پھال دا اور بیج دا پتہ نہا تا میں بیج رہا ہمڑے تا میں اس ماہر نال رابطہ کرے سا جڑھے کم کرے لے ٹھیک ہے بیج موسم دے مطابق اور جدو دوسری کوئی فصل لوں گھنڈو تے اس فصل دی موسمی نہ ہوئے تا پھر اس فصل دے گھنڈر نہ فیدہ بھی کوئی نہیں پھر بیج ہی پرماد ہو جاندے پاری نہیں پرماد وقت نہیں جائے غربت اترے چاہ گئی نہ علاوہ یاد رکھو کہ پوری دنیا تا نظام بغیر کسی رہ بردے نہیں چلتا تے محبت تا نظامی رہ بردے بغیر نہیں چلتا رہ دے رہ دے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھوں رہ دے رہ دے رہ دے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھوں رہ دے کوئی بن مرشد رہ نہیں ملدہ تے رلمر سے وچ رہ دے میرے مرشد کریم شیخ کریم حضور قبلہ پیر حافظ اللہ انہ دے مزار تکر اڑھا رحمتانہ نزول فرماوے آپ خود بیان فرمایا ملسی دے اندر ایک مولانا ہن اللہ اکبر بہت اللہ لکرن والے اور وڈے حضر صاحب امام الواشلین قطب العارفین حجت اللہ علیہ العالمین استاذ الاساتذہ مشائق المشائق شیخ و شیوخ حضور قبلہ پیر امام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سید مرید ملسی دے اندر اتنے وضائف پڑھے حجابات نہ کھلے حجاب درمیان دے اندرن اور قبلہ بابو جی لجپال کریم درے یکتہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ لجپال کریم دے سہمزادہ والا شان قبلہ بابو جی لجپال کریم حضور قبلہ پیر نصیر الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے دادا جان مہربان شریف تشریف گھنے پیر فقر الدین شاہ صاحب دے حجر دے نال بقیدہ اندے بہنواستے تھلہ بڑھایا گیا آپ مجھا تے تشریف فرماہا تے پیر احمد شاہ 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 کبلہ حضور قبلہ پیر عام شاہ دے اببا جی مولوی شاہ کو پکڑ کے بابو جی لجپال کریم دے سامنے آب الہایا اور عرض کی تا حضور وضائف تا میں نشن اے وضائف تا پڑھ دا پہے اببا حضوری نشن لیکن دعا فرماو جو مولانا دے حجابات دور تھی ونجن مقامات تے کرن سامنے بیٹھے انتے عرض سام گزر گیا مولانا کو بڑا سال گزر گیا وضائف پڑھ دے پڑھ دے لیکن جناب بابو جی لجپال کریم دے سامنے آگے جناب عرض کی تا آب بیٹھے انتے بولئے نا انگل دے اشارہ کی تونے ہوں مولانا فرمیدن حضرت انہیں ہوں جو فرمایا لا مکانہ تک پردے کھل دے نظر آئے رہ دے رہ دے اے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھا رہ دے بین مرشد رہ نہیں ملتا غل مرسے وج تے جے کر منگڑے تا ایمانگ رحمت دا میپا مولا تے باغ سکا کر دے ہریا ایجڈے دلان دے باغ سکین ایمان دے باغ سکین رحمت دا میپا لیکن وسی کی تو اوزران غور فرماؤ امام علم بیعالی صلات و سلام تشریف فرمائیں سرکار فرمایا حضرت لکمان اپنے بیٹے کو سنیا فرمایا یا بنی یا اے میرا پیارا بیٹا علیکم الجلسہ العلماء تیرے اتے لازمے میں محمد علیہ السلام تو تیرے اتے لازمے جو علماء تھے اولیادی محفل دے اندر ضرور بیٹھا کر پتر پچھا حضرت لکمان حکیم قلو اببہ علماء دی محفل اور اولیادی محفل دے اندر مہردہ فائدہ کہے پتر پیادے میرا پترہ جلے انہ دی محفل دے اندر بانے وابل المطر جلے انہ دی محفلت بانے انہ دی برکت نال آشمان تو رحمت دی زور دی پارش وست دیئے جو میں دنیا دی کھیتی آباد تھیں یہ باغوی دلد آباد تھی میں دے عواز تے فرمایا رحمت دا میم پا مولا تے باغ سکا کر دے حریہ تے مٹھا میوا باکش اے جیاں تے قدرت دی گھت شیریم جو کھاوے رو گشدہ جاوے تے دور ہوئے دل گیریم حضرت شیری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا میں کوئی بڑی پریشانی آئیں میں اے سچینہ بیٹھا ہم جو مرنا تا ضرور ہے لیکن میں اے بیٹھا سچینہ ہم جو سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دے رومن دے صدقے آپنی سواری امت دائے مسئلہ حل کر چھوڑیا جو پانچ نمازیں پڑھو لیکن میں کوئی خیالہ جو میں آدمی قبر منور تھی ون یہ جو دنیا دے اندر جدو بجلی چلی جاں دی یہ تے بندے رو بڑی پریشانی ہوں دی یہ لیٹ ختم ہو جاوے تے بندہ بڑا ڈر دائے تے ڈر لگ دائے میں نے وہ پریشانی سی جو جدو قبر چاہنا ہے اُتھے کوئی دیوہ نہیں ہونا کوئی بلب نہیں ہونا کوئی روشنی نہیں ہونا پھر میں اے سوچ دا سی گا جو کوئی ایسا وظیفہ مل جاوے یا کوئی طریقہ مل جاوے جو میری قبر نورن علا نور ہو جاوے اوہ تو بعد مینو بڑی پریشانی سی میں کہا جے قبر دی اندر منکر نکیرہ میں دو نا دی دا شکنوے کہ میں ڈر جاوا تے کتے مینو جوابی نان میں بڑا پریشان ہویا تے میں دا علاج لب دا ریا آپ فرما دے میں باللہ خیر دا علاج لب لیا میں ویکھیا کتابہ تے حدیثہ دے اندر میں ویکھیا اپنے استعادہ اکرام تے اولیاء دے عمل دے نال جے کوئی اپنی قبر نو منور کرنا چاہتے تا ایک کم کرے جدو سارے گھر والے سو جان اے تحجد تیم اٹھ کے وضو کر کے دیادہ نئی تے دو رکھا تا تحجد دی نیت تے پلنو اللہ اے دی قبر نو روشن کر چھوڑ تی اے کدے دردی خیراتے اولیاء دے دردی سمجھان دی پہی ہے نا اولیاء دے دردی خیراتے میں اندر بیٹھا ہمیں تو تبتالی علیہ حافظ شہد دنار کے حافظ کاری ریاست ہے چلیں گے انہاں میں کوئی آج ہیک نمی گال نسی ہے اندر بیٹھا ہم فرمیدر میں مہربعہ شریف پڑھ دام اصا مسجد دویچ سمدیا سے اور اصا کئی باری رٹھا جو آپ صحیح حضور قبلہ حافظ شہد مسجد اچھ آکے جو قیام فرمامن ہا بس ہاکو دے 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 ندرہ بیندی ہے ایک قیام بڑا لمبا ہدا آج کل تپیر ہوں کو آدھن نا جنہاں لوگ آدھن سامنہیں نماز پڑھیں تپیر بھی نماز مولوی بھی آدھن جنہاں ہاکو لوگ کو دیکھیں ترماز توسین خیر حضرت صاحبی بھی ایک کو کہیں بندے کو تکلیف ہونی ہے کہیں کو فضو نہیں ہوندہ یا بعض بندے جی میں شوغر حالے میں ایک جا تکریر تکیوں میں کوئی شوغر دے تکلیف ہے تکریر کر کے میں باہر ہوں نکل کے لو رکھاتا ہم مسافر ہم اثر جا پڑھیاں جلدی نال میں لیٹن چلے گی ہم وہ تھوٹھی کے بھکھ لگی کھڑی ہے شوغر حالے بندے کو بڑی بھکھ لگی ہے باہر ہوں ایک بندہ وضع ہے چوڑویں صدی دے ملان ساکوا دے نا آپ نماز نہیں پڑھ دے بیٹھے وے تو سا دا مار گھتیا تو دار رکلو نماز پڑھو تا والی تا نماز گئی کیونکہ نماز تو ہاری دار دے نہیں نماز اللہ دے دار دیا والی تا گئی تب اے کتب بد گمانی کرنا جی پیر صاحب چلے گئے فلاں نماز نہیں پڑھی فلاں مسیح تجھ بھاگ نہیں دیندہ اے ہے بھی کوئی نہیں مہنو نسو اگر تو سینی شدت کرو تا دے دار کلو پندہ اتھے کھڑا ہو جاوے تا نماز گئی نہ آپ نو خراب کرو نہ دوسرے نو خراب کرو مومن واسطے زلم المومن الخیرہ صحیح فرمایا جدو مومن سمجھ دے ہو دے واسطے اچھا گمان کرو بنا گمان نہ کیتے کرو اپنے کتنی مشکلات پیدا نہ کرو اور دوسرے دی نماز واسطے مشکلات پیدا نہ کیتے کرو بیٹھے ہو کبر دی روشنی کڑی چیز لالے تحجد دی نماز میں سوچیا کوئی ایسا رہبر ہووے جڑا کبر دی اندر منکر نکی رامن میں نو جواب نہ دینا پووے او جاتا میری جگہ تے جواب دے دے وے یا میرے نال کھڑا ہووے تاکہ میں نو کوئی مشکل نہ ہووے گلتی ہو لگے تے میں نو یاد کرا دے وے جدو میدہ علاج لبیا تے میں لتیجے تے پہنچیا جڑا بندہ ہر روز قرآن پاک پڑھ دے تے زیارت کر دے کبر دے اندر منکر نکی دی جگہ تے قرآن خود جواب دے سردے سرکار فرمایا منظار القرآن فکا انمازارنی جس نے قرآن پاک دی زیارت کی تی انہوں مبارک ہوئے میں محمد علیہ السلام دے چہرہ انور دی زیارت کی تی قرآن بڑی شانہ والا قرآن بڑی عظمت والا اور قصیدہ بردہ شریف دے اندر امام بن شریع علیہ راما فرمایا قَانَّهَ الْحَوْزُ تَبْ يَضْوَ الْوَجُوْهُ بِهِمْ وَقَدْ جَاؤُوْهُكَ مِنَ الْعُسَاتِ وَقَدْ جَاؤُوْهُكَ الْحُمَمِيمِ ماں نہ سنو قَانَّهَ الْحَوْزُ قرآن عِوهِيجِ اللہ دی رحمت دہوز ہو گئے دریا تب ید دل وجوہ بہی من العصا تے وقد جاؤوہ کل حمامی جس طرح بٹھے تے مزدور کم کردائے تے او کولا چاچا کے جا لکڑی چاچا کے سڑ دائے بندہ شکل دا کالا نہیں ہوندہ تے جد او کولے دا دھوان اڑ دائے یا خاکا اڑ دائے او کالا ہوندے تے او دے چہرے تے پہ پہ کے بندے دا مو کالا ہو جاندے اسی طرح بعض بندے دے بھرے کم کر کے اپنے اعمال نامے دے چہرے نوں کالا کرشڑ دن سیاہ ہو جاندے او پٹھے تے کم کرن والا جدو جاوے گا ہاؤز تے پانی چکے گا مو تے سٹے گا تے ودہ بہو صاف ہو جائے گا تے جے تو چانے جو میرے نامے اعمال دا عمل سیاہ ہو گئے اے صاف ہو جاوے تے نور و نور ہو جاوے ہر روز قرآن دے سامنے بے کے دی زیارت بھی کریا کرتے پڑیا کر اے رحمت دا دریائے جدوے اس لے گا تیرے نامے اعمال نوں پاک کر کے نور برا دے گا جے رب پاک نوے گزران وچ شہر مدینے دے دی رات پڑھا رب پاک نوے گزران وچ شہر مدینے دے دی رات پڑھا دی ہی رات پڑھا قرآن وچ شہر مدینے دے او جے رب پیاس کرے پوری میں چاہتر تے کستوری بھی چھولے اوہ نوری ہو ہرم دے نال مکار وچ شہر مدینے دی رات پاک نوے گزران وچ شہر مدینے دے حضرت سری سکتی رامت اللہ تعالی نے فرمایا میں اے سوچیا جدو قبر تو بعد نکلا گا اللہ تعالی دی بارگاہ دی اندر میرے نام آیا مال تلنگے میں کہنا میرے نام آیا مال برباد نہ ہو جان میں کہنا سی میں سوچنا سی جو میرے نام آیا مال دی اندر برکت ہو جاوے اور کامیاب ہو جاوے جدو میں سوچیا دے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جدو ہی اللہ فرصت دے وے کدی بندہ حج تے چلا جاوے کدی عمرے تے چلا جاوے اور رضا شریف اللہ رسول دیوے نیاتے ہوئے جو بارگاہ مصطفیٰ کریمی ہے رسول اللہ دی بارگاہ چا حاضری دین واسطے وے نا پیا تے جدو سرکار دی بارگاہ جا سی سرکار نے خود ذمہ واری چاہیے خود فرمے دن من حج جا فلم یزوپنی فقط جفانی جس نے کابیدہ حج کیتا مدینہ میری زیارت واسطے نہیں آیا میرے اتے ظلم کیتا تے جڑے شاہر مدینہ میرے کو لائیا سرکار دوجہ علیہ السلام فرمایا منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے گمبہ دے خجرہ دی ایک ہماری زیارت کر لائی میں محمد واسطے لازمے دن کی آمدتے میں وہ دی شفاعت ضرور کرا حدیث پاک دیندران نے گل ہو اور پاسے چلی جا سی لیکن میں پہلے دس لمحہ پھر فرمایا کہ پل سرات گزرنے تلے اگ بھائی بلدیئے تے اوتھے ہسی گیرنا جائیئے میں چاندہ سیگار کوئی ایسا عمل ہو جاوے جو اللہ تعالی میرے دونوں بازو ہے اجڑے بازو نے انہ بازوانو خدا میرا نور دے پر بنا دے ویتے میں اڑ کے دورو دورو جمنات دیندر چلا جاوا جہنم میرے سامنے نہ آوے پیچھے میں اس نتیجے دے پہنچیا جو بندہ اپنی زندگی دیندر نیک کم کرے صدقہ و خیرات کرے کدی مسجد ویچ خرج کرے کدی دین ویچ خرج کرے کدی مدرسے تے خرج کرے کدی مسکین تے غریب ہونے وے کدی زکاة دے وے کدی عشر دے وے کدی فطرانہ دے وے صدقہ و خیرات کردہ آدھی بن جاوے میں اس نتیجے دے پہنچا جسے بندے نے بخیلی کرنا نہیں آئی صدقہ و خیرات کردے کردے اگر وہ صفی بن گیا کامت دے دن وہ صدقہ و خیرات وہ دے واسطے نور دے پر بڑھ کے انہوں اڑا کے جنب دے اندر لے جاسن آو ہونے چل دیا امام اللہ علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پنا دی اندر ہی توحید تو ہون رسالت دی ہے گال سنو تے تھوڑی جھیں تھوڑی تھوڑی تے اجازت امام اللہ علیہ السلام بیت اللہ شریف دا حج کیتا تے سرکار حج کیتا ایک کتی یا تتوسرہ کی بولو یا میں پنجابی بلینہ تا میرا صدی چلو میں ایک نی آنڈی میرا دیل تا نا پروڑو یہ حضرت میرے بھرا میرے پیر بھائی محمد رفیق سے تا چلو پکا ہی کڑے ہو ساکتوں میں زیادہ کھات اچھا میں اے آج بلینہ ہی کیوں بیٹھا دنیا پور پر پیشلے شال میری تقریر ہے درخانہ آلی مسجد ہے میں تقریر بلے پچھا خطبت آج ہی میں پچھے ان جڑے میں پچھا میں کہ تقریر سریکیج کرنی ہے اردو ہے مولانا صاحب مفتی صاحب سعیدی ہے احسان رسول ایک گال انہ کو پوشی نہیں ہے میرے طرف امانت غلام مسجد پچھا ہے انہ کو انہ آکھیں آتے باقی ساتھیں آکھیں آئے پوری گال دو انہ کو پتہ ہے انہ آکھیں آ سریکی ٹھیک ہے میں تقریر سریکیج شروع کر لیتی استاد علیہ اللہ مولانا کاری نظیرہ میں شاید بیچ بیٹھے ہمتے ماچی والا لہ پی رہی ہے وہ تقریر کر کے باہر ہوں نکلو ایک نو جوان کھڑا انہ کو پرچی لیتی تھی آنکھیں کو جے بیچ پا جلے دنیا پورو چلے میں بڑا حیران تھی پہلا سوال ہے یہ کو میں پھاٹک دے پار پڑھنے جواب پتہ نہیں میں کیڑے جھانے سا چلو میں اوپر چی جے بیچ پاتی میں پہلے کھولڑ پیوں موہتھ جو خاص گی دیوان کیسے جسے تھی زور میں میڈی جے بیچ وہ میں جلے دیکھ لوں تو پھاٹک تک میں کو لکنہ سبر تھی میں کہا چلو ہونو وہ تکہ نہیں رہے تھا کھڑا میں جے بیچوں گڑی بیک کڑی تو اتا لکھا آئی آپ سریکی خطیب ہے تو آپ سریکیوں کو تقریب سنایا کرے ہم بندے نہیں ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا میں فون کتا مولانا صاحب کو میں کہا حضر صاحب میں کو تبیہ پرچی مل لیے توسا آپا کیا سریکی ہوئے اگلا اردوالے نرازت ہے کھڑے انہا کہا پرچی میں کہا اوہ تا ہاں میری جے بیچے ہونو وہاں کیا پھاٹک دے پار پڑھے ہی دے چیو میں کلوسیانا میں کوئی اگزی اڑا ہی پڑھے تو ہونو میں حضرت کلپچھے انہاں کے سریکی ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑی تھوڑی پنجابی بولے نرازت ہے بیٹھے وزوردہ کو سمان اللہ توجہ ہے صدقہ اور خیرات پھر سنو اب چلتی ہے امام اللہ یہ تو اردو آگئی ہے ہون جان دے آئیں ہون جان دے آئیں پیارے نبی علیہ السلام دی مقدس بارگاہ آلیہ دے اندر سرکار نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر ایک حج فرمایا بعض مولوی تھے بندے بھی کہن دیں مولوی بھی کہن دیں مولویان کو اس سن کے لوگ کی بھی کہن دیں اس سال جمعال دن حج اکبر سی گا اس واسطے حج اکبر میں پوچھا کیوں اکھے یار بڑے لوگ گئے بڑے خوش نصیب نہیں میں کہا کیوں اکھے یار انہ دی بڑی خوش نصیبی ہے میں کہا کیڑی گلوں اکھے جی حج کتاب میں کہا ہوتے ہر سال ہوندہ ہے نہیں جی اس سال حج ہویا آتے حج اکبر سی میں کہا کیوں اکھے جمعال دن سی میں کہا حج اکبر کیوں بڑی آکے ہیں دا جمعہ دی وجہ تو میں کہا نہیں صوفی ابراہیم صاحب بیٹھے ہو ملتان آندھے جاندھے ہیں لیکن ایک واری میرے مدر سے گئے پھر نہیں گئے میں ہونے اتھے ناکلوانا توجہ فرماؤ جمعہ دی مجھا تو حج اکبر نہیں پڑیا اگر کسی ایک اور دلیل ہے تو لے کے آؤ دنیا دا کوئی مولوی ہے کوئی دلیل ہے کہ آوے ورنہ میں سمائیتا آئے سنیا نالا اور اہل ایمان نال آلہ قسم دا فرادے جنہے لوگ ایک ایندن ہے کہ حج اکبر جمعہ دی وجہ توے حقیقات ہے کہ جمعہ دی وجہ تو حج اکبر نہیں ایدی کوئی ہور بجائے آنکھ ہوتے ہیں دسان سنسو امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک حج کی تا پوری ظاہری زندگی پاکج اور او حج جدو سرکار نے کی تا ہے اوہ جمعہ علیہ دن سی کہ حج اکبر آدم علیہ السلام تلاکے ایک گلہور بھی سن لو آدم علیہ السلام تلاکے امام الانبیاء علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبد مناف تک عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف عبد مناف تک کوئی بندہ نہیں سی جاندہ کہ جمعہ رات دے اتو جڑا دن نہ دیدہ نہ کیے آج کی دن سی جمعہ رات تکل کی ہوڑے جمعہ انہو آدم پاک اللہ کے سرکار دے پردادا جانتا کہ انہو سادے سیگے یوم العروبہ جدو حضرت عبد مناف آئے سرکار دو جانے صلات و سلام دے پردادا جان آئے لوگ کعبے دے اندر تر سو سٹھ بطہ نو رکھ کے انہو دی انہو دی پوجہ کر دے سیگے خاجہ عبد مناف کعبے دے اندر جدو تشریف لے ایک نکر دے اندر لوگہ نو جمع کیتا انہو فرمایا جیڑے بطہ نو پھوچ دیو چھڑ دیو اللہ دی عبادت کرو لیکن کوئی مندہ حضرت خاجہ عبد مناف کعبے دے ایک نکر دے اندر مطاف کعبہ دے اندر لوگ انہو ایک جگہ تے بٹھا کے امام علم بی علیہ شراط و سلام دا ذکر کر دے سیگے تے فرما دے سیگے وَيُزَكِّرُهُمْ بِمَبْعَاسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ میں ذکر پہ سنانا تو انہو ایک دنو نبی آنے یہاں قائنات دا سردار تے آخری نبی اول بھی ہوئی ہے تے آخر بھی اول بھی ہوئی ہے تے آخر بھی ہوئی ہے اللہ مہاو کار بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے سیگے اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کو وہ حبیب نبی جی اللہ 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 اور اوہ سونا آنے جڑے کائنات دا سب تو وڈا سونا ہے ساری کائنات تو سونا ہے اور جدو مسکر آسن دونہ دے چہرے انور وچو نور دے رحمت دے پھول جڑ سن پیاری سورتی ہنس تا چہرہ مو سے جڑتے پھول پیاری سورتی ہنس تا چہرہ پیاری سورتی ہنس تا چہرہ اور مو سے جڑتے پھول اوہ چاند سے پیارا جان سے پیارا راج دلالا جان سے پیارا راج دلالا آیا محمد رسول نبی جی اللہ 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 ہو گئے جدو ہر ہفتے دے بعد جدو کعبے دے اندر لوگ جمع ہو کے پیارے نبی دا ذکر خیر سن دے سی گئے اس جمع ہون دی وجہ تو جمع دا دن پڑ گیا لوگ لوگ کین لگ گئے جو جمع دا دن نے جمع دا دن نے تدودہ جمع دا دن پڑ گیا سرکار دو جانے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج مبارک کیتا تھے حج سرکار نے کیتا جمع دن تے سرکار دے حج کرن دی وجہ تو اس دن نو حج اکبر کہن دن نو میں گرنٹی توڑا دا اللہ دی کا سمجھے سرکار ہفتے نو حج کر دے سالے واسطے اوہی دن حج اکبر سی اگر ایتوار سوار منگل بود نو کر دے تے اوہ دن حج اکبر بن جان دا جمع رات نو کر دے تے اوہ دن حج اکبر بن جان دا اے جمع دی فضیلت نہیں جمع نو حج اکبر بن جان دا رحمت دو عالم دی برکت نال پڑے آئے توجہ نال سوڑوں میں نو پتہ ہے تھکے بیٹھی ہو لیکن گالدہ ایک نچوڑ سنو چلو اگلا مضمون میں توڑی ریعت واسطے چھڑ دینا جدو سرکار نے حج کر لیا تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حج دے بعد پر کی فرمایا اے میرے صحابات اسی حج کر لیا اگر توڑے جو کوئی بندہ گھر نہ جاوے آپ نے کرنو واپس نہ جاوے سدہ اسلام دی سر بلندی واسطے جہاد انو چلا جاوے تا اللہ تعالی انو ایک جہاد دے اندر سو حج دا سوا بتا فرماسی بڑیا ہم گل پیا کر دا اور انشاءاللہ جے تُسی سمجھ لئی نا اے مردے ویلے بھی تُسی اے دی مٹھاس چکھو گے ہاں جی اور اے قول جڑا میں اور پردہ پیا حدیث پاک دا اے القول البدی امام سخاوی دی ایک کتاب او دے اندر حدیث پاک ہے ہے گزیg اور رگا موسیقی